مان ٹو ڈولفن سٹائل والا فلیش آر آجاتا ہے آج آپ یہ بلپ چیک کریں جو بھائی کہتے ہیں یار ہمیں لائٹ چوری ہونے کا خطر ہے ہم نیچے فیٹنگ نیک لینز ہے اور اس کے پیچھے فین لگے ہوئے ہیں اور یہ فل ہی میٹل میں لائٹ ہے السلام علیکم اہماریوان آج آپ کے لیے لائٹ کی کچھ نیو ورائٹی لے کے آیا آپ پہلے چیک کریں بہت ہی تباہی لائٹس آج ہم نے آپ کے لیے رکھی ہیں یہ سب سے پہلے یہ آپ ایجی ڈی بلپ دیکھ لیں یہ آپ کو کبھی کسی نے پہلے نہیں دکھایا ہوگا یہ اور نیو لائٹس کی ورائٹی دیکھیں ہمارے پاس بہت ساری لائٹ کی تباہی لائٹ موجود ہیں اب چیک کریں پہلے پھر آپ کو ان کا مہم ریو دیتے ہیں یہ ساری امپورٹیڈ اور اچھی والی لائٹس ہیں اور یہ ہیں میٹل کے اندر پیچھے فین لگا ہوا ہے اور یہ فل میٹل میں ہے اور اچھی والی سب سے ایچ ڈی لائٹ یہ پان سو سے ہزار میٹر تک سامنے لائٹ جاتی ہے اس کی فل برائٹ لائٹ ہے یہ اور یہ ایچ ڈی فل بلپ آئی ہے اس کے بعد یہ دیکھ لیں اس کے اندر ڈولفن لائٹ بھی ہے اور وائٹ کلر بھی اس کی ہے اور اب ہم آپ کو اس کا ریویو دینے جارہے ہیں سامنے آپ کو چیک کروائیں گے سامنے یہ دیکھیں کتنا اندھیرہ ہوا کر آپ کو ان لائٹ کا ریویو دیتے ہیں سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں یہ دو لینز میں ہے لائٹ اور یہ اس کا یہ آپ سفید پوائنٹ چیک کریں کتنی دور اس کی لائٹ جا رہی ہے آپ دیکھیں یہ سامنے ٹاور کر ہے یہ دیکھ لیں یہ فل اوپا تک آپ کو اس کی لائٹ دکھائی ہے اور اس کے بعد آپ کو اس کا دوسرا پوائنٹ چیک کرواتے ہیں یہ اس کا یلو پوائنٹ ہو گیا ہے جو کہ آگے سردی آنے والی ہے آپ کو سردیوں میں یہ فوگل بہتی کام دینے والی ہے لائٹ ہے آپ دیکھیں سامنے اس کا کتنا تیز فروج جا رہا ہے آپ دیکھیں بہت ہی تیز لائٹ ہے بھائی یہ چیک کریں آپ اسے آپ اپنے موٹسل پہ لگائیں اپنی کار کے اوپر لگائیں یا بے شک اسے اپنی جیپ کے اوپر لگائیں یہ اس کا کمبائن کلر آجاتا ہے وائٹ اور یلو دونوں کمبائن آگیا یہ یہ آپ سامنے اس کی لائٹ چیک کریں بہت ہی تیز روشنی ہے اس لائٹ کی اور اس کے اندر فلیشن ہی آتا ہے اور اس کے بعد یہ نیو لائٹ آئی ہے جو تین لینز کے اندر ہے یہ بہت ہی ہیوی لائٹ آئے یہ آپ سامنے چیک کریں زیرا کتنی تیز روشنی ہے آپ کے سامنے یہ کیمرے کے اندر آپ کو نظر آ رہی ہوگی آپ کو دیکھیں یہ کتنی عمران ڈیکوریشن پر کتنی تیز لائٹ ہے اس کے اندر تین لینز ہے اور اس کے پیچھے فین لگے ہوئے ہیں اور یہ فل ہی میٹل میں لائٹ ہے اسے آپ اپنی موٹسل پر لگائیں اپنی جیپ کے اوپر لگائیں یا اپنی کار کے اوپر لگائیں یہ آپ اس کا سامنے چٹی ہیں یلو پینڈ اور یہ اس کا سفید پوائنٹ چیک کریں جو کہ بہت تباہی لائٹ بھائی چیک کریں آپ ذرہ کسی آپ اپنی کار کے اوپر لگائیں موٹسہ کے اوپر لگائیں bajother نہیں فٹ ہو جائے گی ہے بہن بہتگی لائٹ ہے یہ دیکھیں آپ سامنے یہ لائٹ دیکھیں اس کے اندر وان من ڈو دولفین سٹائل بھلائیشن آجاتا ہے یہ آپ سامنے اس کا تھوڑ دیکھیں اس لائٹ کا یہ اس کا وائٹ پوائنٹ آجاتا ہے یہ دیکھ لیں آپ کے سامنے اسے چلا کر دکھا رہے ہیں یہ بھی فل میٹل میں اور خوبصورہ لائٹ آئیے اور اس کے بعد آپ یہ چیک کریں یہ بھی چال لینز کے اندر گو لائٹ ہے یہ بھی فل میٹل میں آپ اس کی لائٹ چیک کریں سامنے کتنا تیز کا تھوڑ جارہا ہے یہ آپ کو کور کی اوپر مارکر چیک کروارے ہیں بھائی یہ چیک کریں سردیوں میں بہت کام آنے والی چیز ہے یہ اس کا یلو پوائنٹ آ جاتا ہے اور اس کے بعد یہ اس کا وائٹ پوائنٹ ہو جاتا ہے آپ سامنے دیکھیں بہت تیز لائٹ ہے یہ بھی آپ اپنے موٹسائل کار یا جیپ کے اوپر بہت سانی فٹ کر سکتے ہیں یہ بھی بارہ وولٹ کے اندر لائٹ ہوتی ہے اوپر ہاتھ رکھ دیں بارہ وولٹ نہیں لگ دکھ رہا ہے اور اس کے بعد آپ یہ بلک چیک کریں جو بھائی کہتے ہیں یار ہمیں لائٹ چوری ہونے کا خطر ہے ہم نیچے فٹنگ نہیں کروانے چاہتے یہ ایچ ڈی فل ایچ ڈی جسے بلب کہتے ہیں یہ وہ بلب ہے یہ آپ کے یامہ وائی بی آر سی جی وان ٹو فائی وان فٹی جون سے بھی آپ بائی کے اندر سے فٹ کرنا چاہیے بہت سانی فٹ ہو گئے اس کے پیچھے فین لگا ہوا ہے تاکہ یہ ایچ ڈی لائٹ گرم نہ ہو اور آپ اس کا تھرو چیک کریں بھائی یہ کتنی تیز لائٹ ہے اس کی آپ سامنے چیک کریں زیادہ کتنی دور تاکہ اس کی لائٹ جا رہی ہے یہ دیکھیں اور اس کے بعد ایک اور یہ نیو ایچ ڈی بلا پایا ہمارے پاس یہ چیک کریں اس کا فلیشر دیکھیں بہت خوبصورت اس کے اندر ایک اور سکائی بلو کلر انہوں نے ایڈ کیا ہے اور یہ اس کا وائٹ پوائنٹ ہو جاتا ہے وہ جو بہت ہی تیز ہے یہ آپ اپنے سی ڈی سیونٹی وان ٹو فائف یا یاما وائی بی آر کے اندر بہت سانی فٹ کر سکتے ہیں یہ اس کا یلو پوائنٹ ہو گیا ہے یہ فوق لائٹ ہے یہ سردیوں میں بہت کام آنے والی چیز ہے یہ اس کے پیچھے بھی فین لگا ہوا ہے تاکہ یہ لائٹ گرم نہ ہو سکے اور اس کے بعد یہ اس کا فلیشر دیکھیں آپ اس کے اندر بلیو کلر ایک نیو کلر ایڈ کیا ہے اس کے اندر اور اس کے بعد یہ انڈر لائٹ بھی کہتے ہیں اور اسے گولی لائٹ بھی کہتے ہیں مینی ڈرائنگ لائٹ بھی کہتے ہیں اس کے تینچا نام ہے یہ سب سے زیادہ سیل ہونے والی یہ لائٹ ہے یہ کیونکہ اس کے اندر بہت ہی خوبصورت ایچڈی لائٹ لگی ہوئی ہے یہ اس کا وائٹ پوائنٹ آ جاتا ہے اور یہ اس کا یلو پوائنٹ آ جاتا ہے جو کہ آگے سردیوں میں بہت کام آئے گا اگر جن بھائیوں نے لینئے لائٹ تو ابھی ان کے پاس ٹائم ہے یہ ٹائم سے بھی لے لے آگے سردوں میں ان کا ریٹ اور بھی بار جائے گا اور یہ میٹل والی لائٹ ہے سب سے کم پیسوں میں میٹل والی اور سب سے تیز لائٹ ہے یہ اس کا فلیش چیک کریں یہ ہماری ویڈیو بس آج تک ہی ہمارے پاس اور بھی کافی سارا مال پڑھے اور کافی سارا ہمارے پاس آنا بھی ہے تو ہماری ایسی ہماری ایسی نیو ویڈیوز دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو لازمی سسکرائب کریں ہم ایسی نیو ورائٹی لے کر آتے رہتے ہیں سپ سے موضی چلی خروج کیلیabs کریں سب کو مصورد ایسی itself آپیں کمرے جنرے میں پڑھے اوروں کو نیو ورائٹ خوش رہ پار شکریہ شکریہ